پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے اور بعض ایسے فیصلے آ جاتے ہیں کہ آپ ایک دم سے حران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ فیصلہ بھی ممکن تھا ابھی کچھ ہی دن پہلے جنرل پرویز مشرف کو آئین شکنی کے زمن میں جو سزا دی گئی تھی سزا موت اس کے اوپر بحث جاری تھی خاص طور پر ایک پیرا آگیرا آگیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ نہ ملے تو ان کو کھینچ کے لائے جائے رگیت کے لائے جائے اور تین دن تک ان کی لاش کو ڈی چوک میں ٹانکے رکھا جائے اس کے اوپر بہت بحث جاری تھی کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ ابزرویشن اس تفسیری فیصلے کے اندر جاری ہوتی ہے ہم سوچتے تھے کہ ریویو میں جائیں گے تو آرٹیکل چھے کے اندر اور نیچے جو ایکٹ بہرنا ہوئے سزائیں تو دی ہوئی ہیں تو اسی چیز کے آگے پیچھے کچھ چیز گھومے گی کہ یہ ہونا چاہیے تھا پیرا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب آج فیصلہ جاری ہوا تو فیصلے کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی غیر آئینی ہے اور جو ان کی غیر موجودگی کے اندر سزا دی گئی وہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور غیر شریع بھی ہے اور اس کی جو کونسٹیوشن ہے کورٹ کورٹ کی اس کو ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ خلاف قانون ہے اور مجاز ایتھاروٹی سے اس کی اپروول ہی نہیں لی گئی اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب وہ جو کیس تھا جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ واپس پہنچ گیا ہے اس کا کوئی نتیجہ اب نہیں ہے زیرو ہے اگر اس کو ایز ایٹ اس مان لیا جائے اگر کہیں چیلنج نہیں ہوتا کوئی اعلی عدلیہ کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتا سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اکتیس جولائی کی جو ججمنٹ تھی افتخار چودری صاحب کے وقت اس نے اس معاملے کی بنیاد ڈالی تھی اور جو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وفاق اس میں کمپلیننٹ بنتا ہے اور لیکن ڈیسنٹ ویکس کے اندر وفاق کمپلیننٹ بننے کی بجائے لگتا یہ تھا کہ وفاق جان چھوانے کی کوشش کر رہا تھا وفاقی حکومت ایسی درخواستیں ہیں ایسی توجہیں دیری تھی جس سے لگتا یہ تھا کہ یہ ان کے سر سے ٹل جائے کسی اور کے سر پہ بعد میں جس پہ بھی پڑنا ہوگا پڑے مسلم لیگ نون نے اس کیس کا آغاز کیا تھا لیکن اب ڈائی ڈان ہو گیا آج کے فیصلے کے بعد انلیس کہ کوئی اعلی عدلیہ میں دوبارہ اس کو رجوع کرے اور اس کے اوپر دوبارہ سے کوئی فیصلہ مانگے اس کیس کا مستقبل اب ختم ہے جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد پاکستان میں مارشلہوں کا راستہ رکھ گیا اس کا انجام ویسے ہی ہوا ہے جیسے 73 کے آئین میں یہ آرٹیکل ڈال کے ہی سوچا گیا تھا کہ دوبارہ پاکستان میں اب مارشلہوں نہیں لگے گا 77 میں دوبارہ لگ گیا تھا تو اب بھی اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہوا ہے اس فیصلے کا بھی دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب کا اعلان ہے اپنی وزارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اب ایم کیو ایم جو ہے اس کی ایک باقاعدہ ہسٹری موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ اس کے اتحاد جو ماضی میں رہے اور بنتے رہے اور ٹوٹے رہے خاص طور پر جو پچھلا دور پیپلز پارٹی والا تھا اتنی دفعہ ان کا اتحاد بنتا تھا اور اتنی دفعہ ٹوٹا تھا کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں جاتی کہ کب یہ راضی ہوں گے اور کب خفا ہوں گے بعض ایک تاثر یہ بھی لیتے ہیں سیاسی حل کے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھانا ہو وفاق سے یا صوبائی حکمت سے تو اس وقت بھی نراضی کا ایک تاثر جو ہے وہ سامنے کھل کے آ جاتا ہے ایم کیو ایم والے خفا ہو جائیں گے کسی بہت سے تو یہ بھی ایک تاثر ہوگا یا اتحادی جس میں جی ڈی ای بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی اور اتحادی بھی جماعت ہو سکتی ہے اس کے کچھ حرقین آپ سے نراضی کا اظہار کریں تو یہ ایک انڈیکیشن کے طور پر تصور کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ نراض ہے آپ سے خوش نہیں ہے تو یہ دونوں ٹاپکس آج کے پروگرام میں ہم کور کریں گا